اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خریصے ہوں گے اور الحمدللہ نئی بھائی بھی ٹھیک ٹھاک ہے دوائیں آپ کی اور آج کا ویڈیو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے گیا ہوں نسان پیٹرول کا پلاٹینیم ہے اس کا آگے کا جو بمپر ہے وہ میں ریپینڈ کرنے والوں بہت دو بردست گاڑی ہے بھائی چلانے میں تو ہائی لیول ہائی انڈ ہے اس کے اوپر میں کسی گاڑی کو گاڑی نہیں سمجھتا ان دے یو اے دبائی میں یہ والی جو گاڑی ہیں یہ ارے بھی لوگ بہت چھوک سے پسند کرتے ہیں کیونکہ بھائی یہ نسان پیٹرول پلاٹینیم کے موڈل ہیں اور بہت ہی پاورفل اور سٹرونگ گاڑی ہیں اس کی تعریف کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ بھائی اس کے اندر جو فیوچر ہے نا وہ ہائی انڈ ہے بہت ہی زبردست اور چلانے میں اس کا روڑ گریپ اور پاور تو کیا ہی کہنے ہے بھائی کیا کہیں گے بھائی نسان پیٹرول ہے کچھ کہنے کہ لفظ نہیں ہے اس گاڑی کے بارے میں بہت زبردست ہے اس کا آگے کا جو بمپر ہے وہ میں ریپنڈ کرنے والوں اور اس کے جو چار راؤنڈ آتے ہیں ٹائر کے اوپر اوپر وہ بھی میں پھینڈ کرنے والوں کیونکہ یہ گاڑی موڈیفائی کی ہوئی ہے اوریجنل کمپنی سے ایسی نہیں آتی ہے ایکچلی یو اے ہی میں اربی لوگ اس کے اوپر بہت پیسہ لگاتے ہیں کتنی بھی نسان پیٹرول گاڑی ہیں نا ان کے اوپر وہ دل سے یعنی کہ ان کو بناتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں گاڑی کو اچھا بناتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں کیونکہ بھائی یو اے ہی میں آپ کو معلوم ہے اچھی گاڑی رکھنا عربیوں کے شوق ہے تو یہ گاڑی بھی ایک میرا فرینڈ ہے مروان بھائی ہے تو ان لوگ کی گاڑی ہے بہت زبردست ہے بھائی اندر سے صاف سترا اور نیٹ اینڈ کلین ہے باقی میں گاڑی کو کدھر پار کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک اس کا آورویو باقی آپ لوگ بنے رہیے وڈیو کے ساتھ انڈ تک انجوائی کیجئے وڈیو اور اگر وڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں لے کے آ رہا ہوں اور ایسی گاڑیوں کے وڈیو آپ لوگوں کے لئے کہ دبائی میں ہم لوگ گاڑی کا سرپیر اور ریبینڈ کرتے ہیں وید پاکستانی جگاڑوں کے ساتھ بہت زیادہ کونٹین آرہے ہیں اور گاڑییں بھی آرہی ہیں اور اسی طرح اگر آپ بھی یو ای میں دبائی میں ہیں تو مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہو اپنی گاڑی کا مینٹیننس کرانے کے لئے ہم لوگ گاڑی کا ٹوٹل مینٹیننس کرتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ میکانک اور ہاں دبائی میں گھرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو ہم لوگ گاڑی کا اسی کام بھی کرتے ہیں کیونکہ یو ای میں جو گھرمی ہے وہ بہت ہائی انڈ اور ہائی لیول کی رہتی ہے تو باقی بھائی اس گاڑی کا جو اسی ہے وہ بہت ہی مست اور کمالک ہے چلیئے ٹیم بھی نہ ویسٹ کیے آپ لوگ اس گاڑی کا ایک اور بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد گاڑی کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو بنے رہیے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لائٹی ہے بہت زبردست ہے اور یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اپنا کلر چینج کرتی رہتی ہیں باقی اگر اندر سے بات کرتے ہیں بھائی اندر سے گاڑی کی جو چیٹے ہیں وہ ریڈ کلر کی ہیں بہت زبردست اور بھائی اس گاڑی کا جو انٹیریر ہے وہ کمال کا بنایا ہوئے بہت اچھے تھی جو چیزیں ہیں اس کے اندر انسٹال کی گئی ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میں کیمرے بیکر کے بلوں گے دکھاتا ہوں باقی تو باقی اس کا گئر مینویل آٹومیٹک ہے باقی اگر مجھے اگر پرسنلی بات کرتے ہونا تو بھائی جو مینویل گئر ہے نا اس کا اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ اپنی مرضی سے آدمی گئر لگاتا ہے اور جاننے دو اردی بھائی لوگ کافی آلٹریشن کر کے اندھ کو مینویل بناتے ہیں آٹو سے آٹو کافی لوگ جائیں وہ پسند نہیں کرتے اور مجھے بھی پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو بھائی مجھے بھی جو گئر ہے نا وہ مینویل ہی پسند ہے کیونکہ اپنی مرضی سے گئر لگا کے گاڑی چلانے کا تو بھائی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے باقی چلیئے دیکھتے ہیں گاڑی کے کورویو باقی دیکھتے ہیں آگے چلے کہ جب یہ گاڑی تیار ہوگی باقی لائٹیم لائٹیم بہت زبردست اور بھائی نے کمال کی لگا رکھی یہاں پر ہائی انڈ کیا ہوئے بھائی تو دوستو فائنلی گاڑی میں نے بند کر دیا ہوئے اور یہ ہے اس گاڑی کا کی چابی ہے اور بہت زبردست ہے بھائی نیسان پیٹرول کا موڈل ہے اور اندر سے گاڑی کا جو لک ہے نا وہ بھائی ریڈ کلر بہت اچھا لگ رہے اور ریڈ کا کلر جو ہے وہ نیچے بھی آپ دے سکتے ہیں یہ پوری گاڑی میں دیا ہوئے ادھر بیچے پورا ادھر ادھر ریڈ کلر دیا ریڈ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کیسے لگا آپ لوگوں نے مجھے نورملی کمنٹ کر کے بتانا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں بہت زبردست اور ہائی کوالٹی کا جو لیڈر اس کے اوپر استعمال کیا گیا نا کمال کا لگ رہا ہے بھائی باقی اگر سٹیرنگ کے بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں انفنیٹی کا لوگو دیا ہوئے کیونکہ یہ نسان پیٹرول ہے اور یہ انفنیٹی اور نسان پیٹرول ایک ہی کمپنی ہے اس میں انفنیٹی کا لوگو دیا گیا ہے باقی بھائی جو انٹیریر بغیر ہے نا وہ کمال کا لگا رکھا ہے بھائی یہاں پہ نسان پیٹرول والوں نے اور یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ انفنیٹی کا لوگو شو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بھائی نسان پیٹرول اور یہ سب ایک کمپنی ہے باقی یہاں پہ ابھی فلیٹ جا رہے ہیں تو مزید دیکھتے ہیں گاڑی کا آورویو باقی بھائی نسان پیٹرول جو گاڑی ہے نا کمال کی گاڑی ہے اور اس کا جو میرا کام ہے آپ دے سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ اس کا یہ بمپر ہے یہاں پہ کسی نے اسکرو لگایا ہوئے تھے پہلے اور بمپر پورا اکھڑ گیا ہوئے نکل گیا ہوئے تو اس کو بھی ہم لوگ پروپر فکسنگ کریں گے اور فکسنگ کے بعد واپس ری پینٹ کیا جائے گا اور جو گاڑی کے پر یہ راؤنڈ راؤنڈ سے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو ایکسٹرا جو لگی ہوئے ہیں نارمل اگر گاڑی ارجنل رہے گی تو اس میں نہیں آتے ہیں یہ جو پیس ہیں ہم لوگ پینٹ کرنے والے ہیں جیسا یہ والا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ٹوٹل پینٹ نکل گیا ہوئے کیونکہ یہ سپورٹس کے لیے الگ سے لگائے گئے ہیں اور اوپر سے جو سلیکون کے ساتھ لگائے گئے تھے وہ بھی اس کا نکل گیا ہوئے گرمی کی وجہ سے تو ابھی اس گاڑی کے چار جو یہ والے راؤنڈ راؤنڈ نظر آ رہے ہیں یہ میں ری پینٹ کرنے والا ہوں اور اس کے بعد اس کا جو فرانٹ بمپر ہے وہ آگے سے ڈیمج ہے اس کو ہم لوگ ریپیئر کرنے کے بعد واپس ری پینٹ کریں گے تو مزید دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اس میں کتنا کام رہے گا کتنا ٹائم لگے گا جب یہ گاڑی تیار ہوگی کیسے کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ یہ دیکھیں یہ والا جو ٹوٹل ہے یہ نکل گیا ہوئے یہ سلیکون دیکھیں یہ پہلے کس نے لگایا ہوئے یہ ٹوٹل میں ریپیئر کرنے والا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ واپس ری پینٹ گئے گا تو بہت زبردست اور پاکستانی جگاروں کے ساتھ اس کو میں بنانے والا ہوں کیونکہ اس کا جو بمپر ہے بمپر کے اندر جو سپیسر ہے وہ بھی نہیں ہے کس نے پہلے جو گاڑا لگائے ہوئے ہیں تو ابھی میں اپنے طریقے سے اس کو تیار کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہترین ہونے والی ہے تو اس طرف جو بمپر ہے اگر ادھر کی بات کرتے ہیں تو یہ والا جو اس کا کون ہے نا یہ بھی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ پورا یہ دیکھیں یہ پھٹا ہوا ہے تو اس کو بھی میں ریپیر کروں گا اور یہاں پہ چھوٹا سکرائچ لگا ہوا ہے یہ بھی ریپیر ہو جائے گا اور باقی بہترین ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں پینٹروم میں لے کے جاتے ہیں گاڑی کو اور اس کے بعد اس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو جی دوستو فائلی گاڑی ہمارا پینٹروم میں آ چکا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اور اس کا یہاں سے یہ والا جو بمپر ہے ہم لوگ نے ریپیر کیا ہے یہ ٹوٹل خراب ہوا ہوا تھا تو اس کو بھی ہم لوگ نے اور بھی خراب کر دیا ہوا ہے خراب کرنے کے بعد ہی ہم لوگ صحیح کرتے ہیں یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہم لوگ نے پراپر فکس کر دیا ہوا ہے اور باقی بہترین لگا رہا ہے اس کو میں نے سینڈنگ کر دیا ہوا ہے سکس ہنڈرڈ کے پیپر سے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل سینڈ کر دیا ہوا ہے شائنگ جو تھا نا پینٹ کے اندر وہ ٹوٹل رموو ہو چکا ہے کیونکہ جو ہمارا نیا والا پینٹ ہے وہ پرانے کو پکڑ لے گا اس کا گریپ بن جاتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ اس کو لگا دیا ہوا ہے ہم لوگوں نے نئے اور یہاں پہ یہ بھی میں نے ریپیر کر لیا ہوا ہے اور اس بمپر کے اندر کتنے پینٹ ہیں تین چار پینٹ ہیں وہ ٹوٹل ہم لوگ رکور کریں گے ٹوٹل ہی لگائیں گے جو مین پینٹ ہے یہ نیچے ریڈ والا ہے یہ تھوڑا ہارڈ کام ہے یہ تھوڑا مشکل ہے بھائی باقی جو راؤنڈ ہے وہ بھی میں نے تیار کر لیا ہوا ہے یہ والے آپ دے سکتے ہیں یہ ٹوٹل سینڈنگ کر لیا ہوا ہے چار راؤنڈ ہے اس کے اور باقی ادھر سے اگر بات کرتے ہیں بہترین ہو گیا ہوا ہے یہ والا جو راؤنڈ ہے یہ بھی میں نے تیار کر لیا ہوا ہے اور مزید اس میں ابھی ہم لوگ بوڈی فلر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو پیکنگ کریں گے پینٹ لگائیں گے آگے چلے تو جی دوستو فائنلی گاڑی کو میں نے بوڈی فلر سے ری فل کر دیا ہوا ہے کچھ اس طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ والا جو یلو یلو کلر کا نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ میں ہمارا بوڈی فلر ہے بوڈی فلر سے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل پہلے خراب نظر آ رہا تھا ابھی اس کو میں نے فل کر دیا ہوا ہے اور اب اس کی سینڈنگ ہوگی اور اس کے بعد منشاء اللہ اس کو ہم لوگ پرائمر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو پینٹ لگائیں گے تو یہ والا جو کام ہے یہ ہو چکا ہے ابھی اگلے سٹیپ میں دیکھتے ہیں جب اس کو ہم لوگ پیکنگ ویرہ کر لیں گے اس کو پینٹ لگائیں گے تو اس کا لکک کیسا آئے گا کیسے پینٹ لگائیں گے آپ لوگ آگے چل کے دیکھیں گے تو مزید انجوائی کی ویڈیو دیکھتے ہیں اگلے سٹیپ میں تو فائنلی دوستو گاڑی کا جو پیکنگ ورک ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے بوڈی فیلر لگانے کے بعد اس کا سینڈنگ ورک کی ہے میں نے کافی محنت اور ہارڈ آورک تھا اور اس کے بعد گاڑی کو جو ابھی بمپر کے پر آپ بلیک بلیک دیکھ سکتے ہیں یہ والا میں نے بلیک پینٹ لگا دیا ہوئے اور یہاں پہ میں نے ریڈ پینٹ لگا دیا ہوئے ریڈ ریڈ بھی بیچ میں پینٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ میں نے پینٹ لگا کے اس کو پیک کرنا تھا اور ابھی جو گاڑی کا مین کلر ہے جو فل بوڈی کے پر ہے وہ لگانے والا ہے تو جی دوستو فائنلی گاڑی کو گاڑی کا اوریجنل پینٹ لگ چکا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں بہت بڑیا ہو گیا ہوئے اور اب اس کے پر میں لگانے والا ہوں کلیر کوٹ لیکن کلیر کوٹ لگانے سے پہلے جو اس کے اندر چھپا ہوئے نا بلیک والا اور ریڈ والا پینٹ وہ والا تو میں نے چھپا دیا ہوا تھا اور اب کلیر کوٹ لگاؤں گا کلیر کوٹ ایک ہی ساتھ لگا دوں گا تو اچھا لوگ کو نظر آئے گا بھائی بہت بڑیا ہونے والا ہے جب اس کے پر میں یہ نیوز پر نکال دوں گا تو بہت اچھا نظر آنے والا ہے تو مزید دیکھتے ہیں جب اس کو کلیر کوٹ لگائیں گا تو ہائی اینڈ ہونے والا بہت بڑیا ہونے والا لوگ جو ہے آگے چل کے گاڑی کا ایک دم جو ہے نا بہت ہی کمال کا لک اور جو ہمیں ریزیلٹ ملے گا نا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا انشاءاللہ تو چلیے دیکھتے ہیں اگلے سٹیپ میں تو دوستو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا دکھا دوں کہ ویداؤٹ شیننگ ویداؤٹ کلیر کوٹ جو میں نے پینٹ لگائے ہیں یہ ریڈا والا بلیک والا اور گاری کا پینٹ جو ہے وہ میٹ کیسا نظر آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس کے پر جب کلیر کوٹ لگے گا نا تو جو اس کا لک اور جو ریزیلٹ ہے نا شیننگ والا وہ کمال کا نظر آنے والا ہے بھائی تو مزید ابھی دیکھتے ہیں اگلے سٹیپ میں سہی ہے تو مزید انجوائے کیجئے ویڈیو تو دیکھتے ہیں اگلے سٹیپ میں تو جی دوستو فائنلی گاڑی کو پینٹ لگ چکا ماشیلہ بہت بہترین اور جو ریزیلٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کافی محنت اور ہارڈوار رکھتا ہے اس کے پر جو اس کے لائنیں وائنیں بنانی تھی اس کے جو خات وغیرہ تھے یہ جیسے میرے بنے ہوئے میں نے ایسے کات بنانے کے لئے یہ نہیں بول رہا کہ میں نے کاتا بھی بھی کروایا ہے گاڑی پر کافی محنت ہو گیا یہاں بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر یہ ریڈ بینٹ ہے بلیک بینٹ ہے اس کے اندر بھی ریڈ بینٹ ہے کافی محنت تھا تو الحمدللہ فائنلی یہ کمپلیٹ ہو چکا یہ ہوپ آپ لوگوں کو گاڑی ویڈیو اور میرا کام پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو چی لگی ہو تو ایک لائک کیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں لے کر رہا ہوں اور ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کہ دبائی میں ہم لوگ آڑی کا چرپیر اور ری بینٹ کرتے ہیں بہت پاکستانی جبانوں کے ساتھ تو باقی اس ویڈیو کو یہاں پینٹ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے نئی بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا با بائی ملتے ہیں کسی دوسری ملتے ہیں کسی دوسری